جن کو اس لسے سمجھ آجے وہ ویڈیو وہیں پہ چھوڑ دیں جن کو مزید سمجھ نہ ہو وہ ویڈیو کو جائی رکھیں کیونکہ پھر میں ہر چپٹر کے اندر جا کے جو ٹاپکس ہیں ان میں سے بتاؤں گا کہ کون سی ٹاپکس آپ نے کرنے ہیں اور کون سی ٹاپکس آپ نے چھوڑنے ہیں اپنی ہر ویڈیو میں یہی بتاتا ہوں کہ اگر ایف اے کے سٹوڈنٹس بھی چاہتے ہیں کہ ان کے سبجیٹس کا سلیبس بھی اسی طرح بک کے ساتھ ڈسکس کیا جائے اور ان کی کتابوں پر بھی نشان لگوایا جائیں تو ان سے ہر ویڈیو میں میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ جو اے ایل پی سمارٹ سلیبس دوزار اکیس والی میری ویڈیو ہے سکرین پہ اس کا ٹائٹل آ رہا ہے آپ اس ویڈیو کے کمنٹس میں جا کے کمنٹ کریں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم عزیز طلبہ و طالبات محترم اسازہ اکرام اور نیو نالیج کیاڈمی کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل ہم اے ایل پی سمارٹ سلیبس دوزار اکیس آئیکم پارٹ ون اور ٹو کے کامر سبجیکٹس کے سلیبس کو پکس کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ کی کتابوں پر نشان لگوا رہے ہیں اس سلسلے میں آئیکم پارٹ ٹو کی کامرس کی چاروں بکس کے میں نے نشان لگوا دی ہوئے ہیں آئیکم پارٹ ون کی بزنس میتھمیٹکس اور پرنسیپلز آف ارکاونٹنگ کی بکس پر میں نے نشان لگوا دی ہوئے ہیں آج ہم آئیکم پارٹ ون کی اصول تجارت یعنی پرنسیپلز آف کامرس کی کتاب پر سمارٹ سلیبس کے نشانات لگوئیں گے اگر اس سے پہلے والی ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھیں تو ان تمام ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وہاں سے جا کر ان ویڈیوز کا دیکھ لیں اوپر دیکھیں آئی بٹن میں بھی ان ویڈیوز کا لنک آ رہا ہے آپ وہاں سے جا کر بھی اپنے سبجیکٹس کا سمارٹ سلیبس دیکھ سکتے ہیں اور اپنی کتابوں پر نشان لگا سکتے ہیں تو سرنٹس آج کی ویڈیو میں دو حصوں میں بناؤں گا پہلے حصے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی بک میں سے کونسے چپٹر آپ کے سلیبس میں شامل ہیں اور کونسے چپٹر آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہیں اس فہرش سے لسٹ سے جن کو اس لسٹ سے سمجھ آجے وہ ویڈیو وہیں پہ چھوڑ دیں جن کو مزید سمجھنا ہو وہ ویڈیو کو جائی رکھیں کیونکہ پھر میں ہر چپٹر کے اندر جا کے جو ٹاپکس ہیں ان میں سے بتاؤں گا کہ کونسے ٹاپکس آپ نے کرنے اور کونسے ٹاپکس آپ نے چھوڑنے ہیں تو میرا ہرگز مقصر یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ کا ٹائمز آیا کروں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا ایک ایک سیکنڈ بچایا جائے بلا وجہ ویڈیوز میں لیندھی کبھی بھی نہیں کرتا تو سرنٹس سب سے پہلے آئیں جی لسٹ کے اوپر اور دیکھیں سمارٹ سلیبس آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ ساری لسٹ بتاؤں اور آپ کے چیپٹرز پر نشان لگواؤں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کو بھی دبا دیں اور انگلیش میڈیو والے سٹوڈنٹس پریشان نہ ہو آپ بھی اپنی بک لیں میں ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن کرتا جاؤں گا آپ اپنی بک سے نشان لگاتے جائیں تو دیکھیں جی کیونکہ سلیبس ہی اردو میڈیو میں پرینٹ ہے بک میں میرے پاس اردو میڈیو کی ہے تو انگلیش میڈیو کے لئے میں ٹرانسلیشن کر دوں گا سب سے پہلا چیپٹر ہے ہمارے پاس کاروبار کا مفہوم ہمارا یہاں بھی پہلا چیپٹر یہی ہے انگلیش میڈیو والوں کے لئے کونسپٹ آف بزنس تو یہ چیپٹر آپ کے سلیبس میں شامل ہے جلدی سے میں بھی آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کا ٹائم بچے یہ آپ کے پہلے 14 چیپٹر سارے کے سارے سلیبس میں شامل ہیں دیکھ لیں آپ سلیبس سے آپ دیکھ لیں اور یہاں میں آپ کو نشان لگوا رہا ہوں 14 کے بعد تمام چیپٹر آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہیں آپ ان کو کاٹ دیں تو اگر تو آپ کو سمجھ آگئی ہے پتہ چل گیا ہے تو آپ ویڈیو چھوڑ دیں اگر آپ ڈیٹیلڈ سلیبس جاننا چاہتے ہیں کہ ہر جو چیپٹر 14 چیپٹر ہمارے سلیبس میں ہیں ان کے بھی کون کون سے ٹاپکس کرنے اور کون کون سے چھوڑنے ہیں تو آپ ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیں تو سب سے پہلے پہلا چیپٹر کاروبار کا مقفوم اس میں دیکھیں انسانی سرگرمیاں یہ آپ کے سلیبس میں ہے اور ان کی اقسام تقسیم کائنڈز انگلیش میڈیوم ہیومن ایکٹیوٹیز اینڈ اٹس ٹائپس پھر ہے جی کاروبار کی تعریف اور مقفوم اور اس کی نویت تو دیفنیشن آف بزنس اس کی نیچر پھر ہے جی کاروبار کی خصوصیات کریکٹر سٹکس آف بزنس پھر ہے جی کاروبار کے فرائز مقاصد آف فرائز اوبجیکٹیوز آف بزنس کاروبار شروع کرنے کے مراحل انگلیش میڈیوم سٹیپس فاسٹارٹنگ آف بزنس یہ ٹاپک آپ کے سلیبس میں ہے ایک اچھے کاروبار کے لوازمات اور اچھے کاروباری آدمی کے اصحاب qualities of a good business man اور elements of a good business یہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہیں چلتے ہیں چپٹر ٹو پہ کامرس کا مفہوم اور وسط سکوپ جی ہی کامرس کا سکوپ جی concept and scope of commerce تو سب سے پہلا ہے جی کاروبار کی درجہ بندی یہ بہت ہی اچھا سلیبس ڈیزائن کیا ہے جس نے بھی کیا ہے بڑی ترتیب سے ڈیزائن کیا ہے پھر ہے جی سنت کا مفہوم اور اقسام انڈسٹی کی definition اور اس کی انڈسٹی کی types پھر یہ سارا چپٹر آپ کے سلیبس میں شامل ہے تو topics جو بھی آپ کے ہیں وہ آپ سارے کریں جی time بچے گا ہمارا چپٹر 3 پہ چلتے ہیں یہ بھی سارا چپٹر شامل ہے جو نہیں ہے وہ میں کٹوا دیتا ہوں تاکہ آپ کا time بچے بہت ملکتی کاروبار کی ترقی کے لئے تجابیز یعنی کہ جو suggestions اس کو جو ہے وہ پرموٹ کرنے کی جو suggestions ہے سول پرپرپرٹیشپ کو وہ آپ نے نہیں کرنی باقی سارا چپٹر آپ کے سلیبس میں شامل ہے next chapter پہ چلتے ہیں جی partnership پہ آجیں جی اس کے کچھ topic آپ نے کرنے ہے کچھ topics نہیں کرنے میں سلیبس نہیں پڑھ رہا میں آپ کو direct بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا time بچے اس لیبس آپ کی screen پہ آ رہا ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں شراکت کا تعارف تعریف اور نقاط یہ کریں گے آپ اس کے practices کریں گے definitions اور important points کریں گے انگلیش میڈیوم اس کے merits نہیں کریں گے آپ نقصانات demerals نہیں کریں گے بہتنی شراکت کے لوازمات جو elements ہیں وہ نہیں کریں گے آپ اس کی types شراکت کی اقسام نہیں کریں گے آپ اسلامی قوانین کے تحر شراکت کی اقسام types of partnership according to Islamic class شراکتی مادہ کی تعریف اور اس کے نقاط partnership deed and its points ادم مادہ کی زور میں لگو ہونے والے اصول principle in absence of partnership deed حصہ داروں کی اقسام types of partners حصہ داروں کے group friends اور ذمہ داریاں صرف responsibilities ہیں liabilities ہیں یہ باقی rights and duties نہیں ہیں حقوق اور فرائز نہیں ہیں لیکن آپ سارا topic کر لیں میرا مشرح یہ ہے کہ سارا topic کر لیں شراکت کی registration اور اس کے فوائد registration اور merits اور ڈیزولیشن آف partnership partnership کا خاتمہ یہ topic آپ نے کرنے ہیں جو میں نے ٹک کر دی جو نہیں کرنے وہ میں نے cross کر دی بتا بھی تھی ہمیں لیکس سپٹر پہ چلتے ہیں company پہ آگئیں جی ہم آپ مشترقہ سمایہ company کا تعرف اور اعتقاب بھی کر لیں جی introduction کر لیں جی company کا اس کی تعریف کریں جی اس کی خصوصیات characteristics definition تعریف definition اور خصوصیات characteristics فائد merits کریں جی آپ ان کا comparison نے دیا مختلف کاروباری تنظیموں کا partnership and company کا comparison نے دیا وہ کاٹ دیں آپ next چلتے جی اس میں types of companies کرنا آپ نے public private کا difference کرنا آپ نے مشترقہ سمایہ company کی تشکیل formation کرنی ہے documents اہم دستاویزات automatically آ جائیں گی iron company اور ضوابط company میں فرق یعنی documents میں difference articles of association اور memorandum association کا difference اس نے اس لیبس میں نہیں دیا آپ چھوڑ دیں اس کو company کے سرمایہ حاصل کرنے کے زرائے resources company کے حصہ دار اور تمسک دار میں فرق debenture holder اور share رولڈر میں difference یہ نہیں کیا company کے سرمایہ کی اقسام یعنی share capital کی types ہیں kind ہیں وہ آپ نے نہیں کرنی next چھوڑتے ہیں جی next ہمارا chapter ہے جی تو اس کے پہلے دو topic آپ نے کرنے اس کی definition اور characteristics نہ اس کے merits بھی نہیں کرنے نقصانات demerits بھی نہیں کرنے اور ان کا تجارت کا مفہوم اور طریف concept and definition exam types five merits نقصانات demerits problems نہیں کرنی مشکلات نہیں کرنی ملکی تجارت کا چک کر جو ہے وہ نہیں آپ نے کرنا یعنی chain of home trade نہیں کرنا آپ نے ملکی تجارت کا طریقہ کار اور اس کی دستاویزات یعنی کہ home trade میں جو documents use ہوتے ہیں جو پروسیجر ہے وہ ہم نے کرنا ہے انگلیش میری نیکس شپٹر مہاراج ٹین توک فروشی یعنی ہول سیل تو ہول سیل کا آپ نے مفہوم یعنی concept کرنا ہے اس کی خصوصیات کرنی ہے توک فروش کی خدمات و فرائز اس کی functions اور اس کی services آپ نے کرنی ہے اس کی types exam نہیں کرنی آپ نے اور اس کا تنظیمی دھانچہ اور organizational structure نہیں کرنا آپ نے ہول سیل کا پرچون فروشی ریٹیلر اس کی definition تعریف کریں اس کی practices کریں اس کی services اور function کریں خدمات و فرائز کریں difference اس نے نہیں دیا لیکن میرا مشروع کر لیں اس کی types exam نہ کریں آپ شعبہ داری اور chain store میں فرق چونکہ types آپ نہیں کرے تو یہ بھی فرق نہ کریں exam نہیں اس کے سلبس میں فرق بھی نہ کریں where ملکی تجارت international trade جی اس کی definition کریں importance and merits کریں اہمیت و فوائد اس کے demerits اور problems کریں نقصانات اور مشکلات اس کے important documents ہیں دستاویزات وہ کریں difference اس نے نہیں دیا میرا مشروع کریں next جی درامدی تجارت import trade اس کا definition کریں آپ اس کی جو اسطلاحات اس میں جو terms use ہوتی ہیں وہ اس نے آپ کے سلبس میں نہیں دیں درامد کے ذرائع بھی نہیں دیے کار دیں مال کی درامد کا مربج طریقہ کار یعنی procedure of import یہ کریں آپ غیر ملک تجارت میں دائیگی کے طریقے یعنی international trade میں آپ payments کیسے کرتے ہیں اس کے جو different methods ہیں وہ آپ کے سلبس میں ہیں جی پھر آگا جی برامدی تجارت برامدی نہیں برامدی تجارت جی export جی سارا اس لبس میں جی گال ختم اس لبس بھی ختم دوسرس امید ہے کہ آپ اصول تجارت principles of commerce کا سلبس اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا آپ پتا چل گیا ہوگا کہ آپ نے کون سے chapter کر نے اور جو chapter آپ نے کرنے ہیں ان میں سے کون سے ٹاپک چھوڑنے ہیں اور کون سے ٹاپک کرنے ہیں اپنی ہر ویڈیو میں یہی بتاتا ہوں کہ اگر ف کے سٹورنٹ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے سبجیٹس کا سکریبس بھی اسی طرح بک کے ساتھ ڈسکس کیا جائے اور ان کی کتابوں پر بھی نشان لگوائے جائیں تو ان سے ہر ویڈیو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ جو ایل پی سمارٹ سلیبس دوزار اکیس والی میری ویڈیو ہے سکرین پہ اس کا ٹائٹل آرہا ہے آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں جا کے کمنٹ کریں اور کم از کم دس کمنٹ کروائیں تاکہ مجھے پتہ ہو کہ کن فرنڈ سے کہیں کہ کمنٹ کریں اگر ایک دو کمنٹ بھی آ جائیں گے تو میں تب بھی ویڈیو بنا دوں گا لیکن اگر دس کمنٹ آئیں گے تو میں پرائیورٹی بیسیز پہ ان کے لئے ویڈیو بنا دوں گا دوسرے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ جس طرح آپ کا فائدہ ہو آپ کے فرینڈ اور کلاس فیلوز کا بھی فائدہ ہو سکے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ جو سلوشن ہو رہے ہیں بزنس میتھمیٹکس کے بزنس سٹیٹسٹکس کے پرینسیپل اپ کانٹنگ پارٹ ون پرینسیپل اپ کانٹنگ پارٹ ٹو وہ سلوشن کی ویڈیو بھی آپ تک براہ راست اور بروقت پہنچتی رہیں اس کے علامہ ہم آپ کو نوٹس بھی دیں گے گیس بھی دیں گے امپورٹنٹ شارٹ اور لانگ قیسن بھی بتائیں گے تو چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ویڈیو کا انتظار کرتے رہیں آخر میں میری یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی تمام سٹوڈنٹس کو میرے تمام ناظرین کو اور پوری امت مسلمہ کو دین و دنیا کے تمام امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بی ایمان فرمائے مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ